موسیقی ویلکم ٹو دا سٹریڈی کلپ دا سٹریڈی کلپ میں خوش آمدید دوستو ہماری پچھلی ویڈیو میں ہم نے سی ایس ایس کا مختصر تعرف اور اس کی اہمیت سے آگاہ کیا آج کی اس ویڈیو میں ہم سی ایس ایس کی کچھ پری کنڈیشنز اس کی کمپلسٹری اور آپشنل سبجیکٹ سے روشناس کروائیں گے اور انہیں منتخب کرنے کے لئے چند مفید ہتایا آتیں گے دوستو بات کرتے ہیں سب سے پہلے سی ایس ایس کے اسینشلز کی تو دوستو اگر آپ کے پاس مینیمم کریڈ سی یا سیکنڈ ڈیوین کسی بھی دیسپلن میں بیٹ کمپیٹر سٹریڈیز، انجینئرنگ اکاونٹنگ ایم فنانس، میڈیکل، وزیسر اینڈ منیجمنٹ، ہیمینیٹیز، آرٹس انڈ ڈیزائن، لاو، میڈیا سٹریڈیز یا کوئی بھی اور ڈکری ہے اور اگر آپ کی عمر اکیس سے تیس سال کے ترمیان ہے تو آپ سی ایس ایس کر سکتے ہیں ایف پی ایس ایس ہر سال ایک مخصوص کٹ آف ڈیٹ متعین کرتا ہے جس تاریخ کو آپ کی عمر کا تائین کیا جاتا ہے تو دوستو دوہزار انیس کے امتحان کے لیے یہ کٹ آف ڈیٹ اکتیس دسمبر دوہزار اٹھارہ ہے تو آئیے دوستو بات کرتے ہیں سی ایس ایس کے آپشنالز اور کمپلسٹری سبجیکٹس کی تو اس میں چھے کمپلسٹری سبجیکٹس ایف پی ایس ای نے متعین کیا ہیں جو کہ انگلیش ایس اے پریسی انٹ کامپوزیشن جنرل سائنس انیابیلیٹی کرنٹ افیرز پاکستان افیرز اور اسلامی سٹیڈیز ہیں جو کہ ایکول مارکس کری کرتے ہیں یعنی کہ سو نمبر جو کہ مل کر چھے سو نمبر بنتے ہیں اب دوستو ان کو پاس کرنے کے لیے آپ کو منیموم فورٹی پرسن مارکس کی ضرورت ہوتی ہے اوپشنل سبجیکٹس کی سیلیکشن ایچلی ویل میک اور مار یور ڈیزار فر سی ایس ایس ان کا بہتر انتخاب آپ کو بہت فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے ان کا غلط انتخاب سنگین نتائج پہنچا سکتا ہے ایف پی ایس ای نے کینڈیڈیٹس کی سہولت کو مدد نظر رکھتے ہوئے وائیڈ رینج آف اوپشنل سبجیکٹس رکھے ہیں جن کو سات گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے دوستوں ان کے انتخاب کے لئے کچھ شرائط ہیں جو کہ سٹار سائن سے ویزیبل ہیں تو جیسا کہ تصویر سے واضح ہے کہ گروپس 1 کے اندر آپ کو کوئی ایک سبجیکٹ سیلیکٹ کرنا ہے دوستو مارکس کا دوستو سبجیکٹ سیلیکشن اپنے اپٹیچوٹ اور انٹرسٹ کو مدد نظر رکھتے ہوئے کریں کسی بھی ایسے سبجیکٹ کو سیلیکٹ مت کریں جس میں آپ خود کو پروفی شنڈ نہ سمجھتے ہو مرحال انٹرنیشنل ریلیشنز اور پولیٹیکل سائنس میں سے کسی ایک کو انتخاب کرنے کے لئے اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں اسی طرح دوستوں گروپ 2 کے اندر بھی آپ کو کوئی ایک یا دو سبجیکٹ سیلیکٹ کرنے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ ان کے کلیکٹیو مارکس دوستو سے ایکسیڈ نہیں کرنے چاہیے یعنی آپ دوستو مارکس کا کوئی ایک سبجیکٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یا سو سو مارکس کے کوئی دو سبجیکٹ چوز کر سکتے ہیں اسی طرح دوستوں گروپ 3 کے اندر آپ کو ایک سبجیکٹ سو مارکس کا چوز کر سکتے ہیں گروپ 3 میں دوستوں کافی سٹورنٹس سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ وہ کیا سیلیکٹ کریں تو دوستوں جن سٹورنٹس میں MBA یعنی کہ Masters in Business Administration کیا ہے تو وہ Business Administration سیلیکٹ کریں اور جنہوں نے MBA یعنی کہ Masters in Public Administration کیا ہے تو وہ Public Administration سیلیکٹ کریں اور جنہوں نے ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا وہ آگے موف کریں اسی طرح گروپ 4 میں دوستوں آپ سو مارکس کا کوئی ایک سبجیکٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگین اس گروپ میں بھی لوگ questions کرتے ہیں کہ history of USA اور history of Pakistan اور انڈیا میں سے کون سا سیلیکٹ کریں تو دوستوں اس کا اتنا simplistic answer نہیں دیا جا سکتا میں اپنی ایکلی ویڈیو میں اس issue کا trust کرنے کی ضرور کوشش کروں گا آگے بڑھتے ہیں دوستوں گروپ 5 میں بھی صرف ایک کی سبجیکٹ سیلیکٹ کیا جا سکتا ہے اور بہت سے لوگ اس میں سے gender study سیلیکٹ کرتے ہیں literature کے سٹورنٹ سے اپنا respective سبجیکٹ سیلیکٹ کرتے ہیں جو کہ ایک اچھی اپروچ ہے گروپ 6 میں دوستوں کوئی ایک سبجیکٹ سیلیکٹ کیا جا سکتا ہے اکین یہاں پہ دوستوں لوگ international law اور criminology کی درمیان کافی confused رہتے ہیں تو دوستوں سب سے پہلے syllabus میں موجود course content کا جائزہ لیں اور پھر اگر آپ نے گروپ 1 کے اندر international relations کا انتخاب کیا ہے تو یہاں پر international law کا انتخاب میں سیجیسٹ کروں گا اور اگر آپ نے political science کا انتخاب کیا ہے گروپ 1 کے اندر تو میں سیجیسٹ کروں گا کہ آپ criminology سیلیکٹ کریں اگین یہ فیصلہ کرنے سے پہلے due diligence ضروری ہے کوئی جلدی نہ کریں سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گروپ 7 اور آخری گروپ سے بھی جناب ایک ہی سبجیکٹ کو سیلیکٹ کیا جا سکتا ہے کافی wide range of سبجیکٹس یہاں بھی موجود ہیں social sciences اور original languages وغیرہ دوستو یہاں بھی کافی choice موجود ہے اپنے aptitude و interest کو متنظر رکھتے ہوئے یہاں پر بھی سیلیکشن کریں دوستو بات کرتے ہیں FPSC کے متعین کرتا passing criteria کی تو دوستو total marks 1200 ہیں جن میں سے آپ کو at least 600 marks attain کرتے ہیں یعنی کہ 50% marks کمپلسی سبجیکٹس میں passing marks کی percentage 40% ہے جبکہ optionals میں 33% دوستو آپ کو بہت سے فورمز اور groups کے اندر یہ topic کافی discuss ہوتا ملے گا کہ فلان subject scoring ہے فلان نہیں ہے تو دوستو اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اور CSS 2018 کا result اس تاثر کی نفیق already کر چکا ہے history of USA کو کافی scoring خیال کیا جاتا ہے لیکن اس پار history of USA میں کافی لوگ فیل ہوئے ہیں جو کہ itself اس تاثر کو زائل کرتا ہے دوستو کسی بھی trend کو follow نہ کریں بلکہ کوشش کریں کہ آپ خود trend set کریں اپنے attitude کو حد تل امکان حد تک positive رکھیں اور بار بار اپنے selected subjects کو غلط مت کہیں بلکہ دل و جان سے محنت کریں اور پھر ہمارے قائد کا بھی تو یہی کہنا ہے کہ جب کوئی فیصلہ کرو تو ڈٹ چو دوستو ہماری اگلی ویڈیو میں ہم international relations vs political science اور history of USA vs history of Pakistan اور انڈیا کی debate کو address کریں گے دوستو کمنٹ باکس کے اندر اپنے selected subjects ضرور کومنٹ کریں ویڈیو پسند آئیے ہو تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ جلد سے جلد next ویڈیو آپ کو مل سکے بہت شکریہ اللہ حافظ